ناظرین حال ہی میں ایک ٹائٹن سبمرین تباہ ہونے کا واقعہ پیش آیا جس کے اوپر آپ آلریڈی بہت ساری ویڈیوز دیکھ چکے ہوں گے اور کافی حد تک آپ اس واقعے سے واقف ہوں گے لیکن آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے شاید یہ واقعہ بلکل نیا ہو لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری سبمرین ڈوب چکی ہیں اور کچھ تباہ ہو چکی ہیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی سنا تک نہیں ہوگا اور کافی لوگ اسی طرح کے حادثے میں اپنی جانیں گوا چکے ہیں تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسے ہی حادثے کا شکار ہونے والی سبمرین کے بارے میں جانتے ہیں نمبر ایک آٹھ نومبر دوہزار آٹھ کو جپان میں عزمائشوں کے دوران رشین نیوکلئر سبمرین نیرپا کے ون فائف ٹو میں گیس لیک ہونے سے بیس لوگ دم گھٹنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اور اس حادثے میں اکیالیس افراد زخمی ہوئے اس حادثے کا الزام کرو میمبر کے ایک آدمی پر لگایا گیا نمبر دو پندرہ نومبر دوہزار سترہ کو ارجنٹینہ کی سبمرین اے آرے سینوان ایس فور ٹو جس میں فوٹی فور افراد کا عملہ تھا یہ سبمرین ارجنٹینہ کے ساحل سے لاپتہ ہو گیا تھا اس سبمرین کی تلاش اور اسے بچانے کے لیے کئی ممالک کے بحری جہاز روانہ کیے گئے تاہم تیس نومبر تک عملے کو زندہ بچانے کی امیدیں تم توڑ گئیں ایک سال بعد سولہ نومبر دوہزار اٹھارہ کو یہ سبمرین کوموڈرو سے چار سو ساٹھ کلومیٹر جنوبی مشرق میں نو سو سات میٹر کی گہرائی میں پایا گیا یہ سبمرین بھی ٹائٹن سبمرین کی طرح پھٹ گئی تھی اور اس کا ملبہ ستر میٹر تک پھیلا ہوا تھا نمبر تین چوبیس اپریل دوہزار اکیس کو انڈونیشیا کی ایک سبمرین کی آر آئی نانگلا 402 سمندر کی نچلی سطح پر پائی گئی تیرہ پن افراد اس حادثے میں ہلاک ہو گئے اس کے ڈوبنے کی وجہ بجلی کا بند ہونا تھا نانگلا سبمرین پہلے بھی ایک بار پاور آؤٹیج کا سامنا کر چکا تھا لیکن تب کامیابی سے اس مشکل سے نکل گیا تھا نمبر چار مئی دوہزار تین میں چین نے کنفرم کیا کہ منگ کلاس 361 سبمرین میں میکینیکل خرابی کی وجہ سے جہاز کے عملے کے ستر افراد ہلاک ہو گئے یہ حاصل چین کے شمال مشرقی صوبے لیوننگ کے ساحل پر پیش آیا اس سبمرین میں آکسیجن ختم ہونے کی وجہ سے تمام افراد کی موت ہو گئی سبمرین میں آکسیجن کی کم مقدار معلوم کرنے والا آلہ بھی موجود نہیں تھا جس سے عملے کو کوئی وارنی نہ مل سکتا نمبر پانچ آگس دوہزار میں روسی سبمرین کورس کے ون فوٹی ون اس وقت ڈوپی جب ہائی ٹیکس پیروکسائٹ لیک ہوئی اور اس سے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس نے سبمرین کو سمندر کی تہہ تک پہنچا دیا دھماکے اور ہائی پریشر والے سمندری پانی کے سلاب نے سبمرین کے ایک سو اٹھارہ افراد کو ہلاک کر دیا اور تیس لوگوں نے جان بچانے کے لیے سبمرین کے نائنٹھ ڈبے میں پناہ لی لیکن صرف چھ گھنٹے تک ہی زندہ رہ سکے تاہم وہ تیس لوگ بھی اپنی جان نہ بچا سکے اور دم گھٹنے کی وجہ سے مر گئے تو ناظرین ماضی میں پیش آنے والے حادثات میں کئی نیوی کے نوجوان اور کئی افراد اپنی جان گوا چکے ہیں لیکن ٹائٹن سبمرین میں صرف پانچ لوگ سوار تھے جو کہ بلینر خاندان سے تعلق رکھتے تھے اسی لیے شاید یہ نیوز ہر جگہ گردش کر رہی ہے اور آج کے دور میں جب اے آئی اور دیگر سیکڑوں ٹیکنالوجی متعارف ہو چکی ہیں تب بھی ٹائٹن سبمرین اتنی ایڈوانس نہیں تھی اور ہسٹری میں جو حادثات پیش آئے اسی طرح ٹائٹن بھی تباہ ہو گئے اور تاریخ میں ہونے والے حادثوں سے کوئی سبق نہیں لیا گیا اور نہ ہی کوئی حکمت عملی بنائی گئی ان جیسے حادثات کو کنٹرول کرنے کے لیے یقیناً یہ سارے حادثات بہت افسوسناک تھے اور آج بھی سائنس ور ٹیکنالوجی پریکٹیکلی اتنی ایڈوانس نہیں دکھائی دیتی اور قدرت کے نظام کے آگے بے بس نظر آتی ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی آپ کے پیار اور سپورٹ کا بہت شکریہ ایسے ہی سی ٹی بوکس کی نئے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں ایک منفرد ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ